انوکھا اور نرالا پروبرام دیکھا جائے گا یہاں کے لوگ جہاں سے ہم آئے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں اس در سے بے سمار لوگ جھوڑے تھے اور آج کے پندرہ بیس سال پہلے ہمارے قریجی نے ہمارے پیر و مرشد نے اس علاقے کو ہمارے حوالے کیا تھے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں ابراہیم اغیرہ ہیں وہ سلیم ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سچائی پھیلائی جائے یہاں پرے محبت کا سبق بھی آیا درمیان میں کچھ دنوں تک میں غیر حاضر رہا نہیں آسکا مگر پھر بعد میں دو تین سال سے اس طرح آنا جانا ہوا ہمارے پھر بعد میں آباد بڑھاؤ جی سب سے کٹ کے بیٹھے رہنے کے لئے اور اس وقت ہم آپ کے اس گاؤں میں ہیں مبارک بات کے مستحق ہیں یہ اس آبادی کے سبھی بھائی سبھی ہندو بھائی سبھی مسلمان بھائی کہ اس سرجمین پہ اس پیریڈ میں ایک ایسا پروگرام آج ہونی جا رہا ہے اور ہو رہا ہے جس میں بلا تفریق دونوں قوموں کے لوگ ایک ساتھ دیکھے جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہاں ہمارے ہندو بھائی بھی کسیر تعداد ہیں اور دن بھر آتے جاتے رہے ہیں یہ بہو بیٹیاں ہماری جو سب بیٹھی ہوئی ہیں یہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ سبائی ہوئی ہیں یہ مسلم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک بھر مرتجہ صاحب کا ہے بفاتی ماسٹر صاحب کا جو سبق میں نے بفاتی صاحب کو دیا تھا ماسٹر صاحب کو دیا تھا وہ آج اپنے پورے سباب کے جوانی پہ آیا تو میرے دیئے ہوئے پڑھائے ہوئے سبق کو پاٹھ کو پڑھ کر کے اس نے ان دونوں قوموں کو یہاں اکٹھا کرتی یہ بڑی بات ہے اس دور میں آپ لوگ بغور سنیے گا میرے بات کو یہ شاہ درہ کا دربار ہے مجلی سے میں چلے وہاں بوٹ لگا ہوا ہے جسٹ جسٹ نے شاہ درہ جو ہمارے گروہ ہیں اور ہم ماسٹر کے گروہ ہیں یہ بفاتی صاحب جو بیٹھے ہیں اور یہاں ہمارے بہت سے یہ سب مرید ہیں سچے لے جس میں دونوں قوموں کے لوگ ہیں یہی پڑوس میں ہماری ایک اور خان کا ہے ایک اور اسطحان ہے قومے میں تھاکر سہراب سنگین کو کہا گیا وہ ہمارے مرید تھے ہمارے مرید تھے پڑھیں اور مل جل کر کے اپنے اس دیش کی اپنے اس ملک کی اپنے اس وطن کی سان کو پڑھائیں پوری دنیا میں یہی ایک ایسا دیش ہمارا ہندوستان ہے بھارت ہے جو صرف پریم اور محبت تصبح ہے اور تمام دیشوں میں یہی ایک دیش ایسا ہے بھارت جہاں دین اور دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں دھارمک لوگ ہیں باقی پوری دنیا سے تو دین اور دھرم ختم ہو گیا ہے یہ نہیں ہے یہ دھارمک اسطح ہے بھارت جتنا بھارت کے اندر صوفی سنت پیدا ہوئے ہیں ولی پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے مہانشتشتیں پیدا ہوئے ہیں اتنا پوری دنیا میں نہیں ہے یا یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا جتنا یورپی کے اندر ہے اتنا پوری دنیا میں نہیں ہے یہ روحانی دیش ہے یہ بہت بڑا دیش ہے یہاں کی یہ سکتی بہت اجاؤ ہے یہ دھارتی یہ زمین تو اس پہ تین دھرم کی روحانیت کی پریمحبت کی کھیتی کر کے تو دیکھے بڑی اجاؤ زمین تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ذات پاتھ بھی دھاؤ، مونچ، نیز، گورا اور کالا دین دھرم ہندو مسلمان کے چکر میں نہیں رہتے اس چکر سے نکال کر کے اس مقام پر پہوشا دینا ہمارا کام ہے جہاں صرف اور صرف پریمحبت پائی جائے گئے دوسری کچھ نہیں ہم لوگ کچھ نہیں جان جان نہ ہم ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں نہ ہم سکھ ہیں نہ ہیسائی ہیں ہم ان سب چوزوں سے مکتی پا گئے ہیں ہم لوگ تیدی نہیں ہیں کہ دین دھرم کی بندش میں رہ گئے ہیں دوئی سے دور ہو جائے، نفرت سے دور ہو جائے یہ سارے فرق جب ختم ہو جائیں گے تب وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے ہمارا دھر میں انسانیت کا دھر ہے ہم انسانیت کا سبت دیتے ہیں اور ہم لوگ سبھی دینوں کی، سبھی دھرموں کی، سبھی مذہبوں کا عادر کرتے ہیں مانتے ہیں اور مکمل طور پر مانتے ہیں یہاں ہم سبھی لوگ پر محبت کے ساتھ اس سرجمین پر جو پرچم لہرائے گیا ہے اس پرچم کے نیچے آج ایک ایسی مثال پیس کریں کہ جب صبح یہاں کا پروگرام انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر ڈالا جائے تو بورے بھارت نہیں پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا پر ایک نظیر ایک مثال پیس کی جائے کہ فیضاباد زلے میں پچھلا ایک گاؤں ہے مقام ہے وہاں ایک پروگرام ہوا ابراہیم صاحب کی صدارت نے اور یہ کیا کہتے ہیں بفادی کیلر ماسٹر صاحب کے مقام پر کلو صاحب کے مقام پر وہ اس دھنگ کا اس دھنگ کا پروگرام تھا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے آج دیکھئے دین و دھرم کے نام پہ کسی کسی سیاسی روٹیاں سے کی جا رہے ہیں یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے یہاں نہیں سیکھ سکتا کوئی ہمارے پاس نہیں سیکھ سکتا ساؤنڈ لگا کر کے ہزاروں کے بیچ میں ذرہ برابر بھی کسی کو ٹر نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کرنے جا رہا ہوں یہاں آپ سے اپیل ہے آپ سے درخواست ہے نویدن ہے کہ یہاں سے ایسی مثال پیس کی جائے کہ پوری دنیا آپ کی طرف دیکھنے بڑے اور ہمارے اس بھارت دیش کو اس وطن کو اسی چیز کی ضرورت ہے یہ ہی ہمارے دیش کو بچا سکتا ہے باقی کوئی چیز بچا نہیں سکتی صرف اور صرف جب پریم محبت کے ذریعے علاج کیا جائے گا تب یہ مرضی دور ہوگا جو ہمارے دیش میں پیدا ہوگا اور ہمارے اس بھارت وطن کو اس دیش کو صرف انہی مسئولوں کی اور ایسے ہی لوگوں کو ضرورت اگر ایسے لوگ کس کے سامنے آئے تو یہ دیش ہمارا بچ جائے گا ورنہ دیکھ رہے ہیں آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں گے موبائل میں دیکھ رہے ہوں گے سیاسی بنچوں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کی سنداز میں ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے نکل کر کے آپ اس سرزمین سے اُبھرئیے اور ایسی دعوت دیجئے پوری دنیا دوسری ایک بات اور ضروری کہیں گے میں مائک سے ہٹ جاؤں گا اور یہ پر برام سن ہو جائے گا سب سن لیں دونوں دینوں اور تھرموں کے لوگ سن لیں کہ جو اپلے دیش کا بھکت نہیں وہ بھکت ہو ہی نہیں سکتا جو اپلے دیش کا وفاگار سہر نہیں ہو وہ عبادت گزار ہو ہی نہیں سکتا اس کی عبادت اس کے موں پہ مار دن جائے گا سبھی لوگ سے میری درخواست میری اپیل ہے کہ دیش کے وفادار بنو ہر ہر قدم کے وفادار بنو وہ ہمارے بھارت وطن کا بھارت دیش کا رہنے والا نہیں ہو سکتا اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے وطن یہاں کا بوجھ بنا رہے کھائے یہاں کی اور کرے اپنی منمانی حیثہ نہیں ہمیں بھارت کے سمدھان کا پالن کرنا ہم صوفی زند تھے ہمیں دیش کے قانون کو ماننا ہنا ہمیں اس قانون کو ماننا ہے جس میں ہمارے ملک کی ہمارے دیش کی بھلائی ہوئی اس سے ہٹ کے ہم کچھ کوئی بھی چیز ماننے کے لئے تیار میں آئیں ہم پہلے دیش کے قانون کو ماننے کے بعد میں دین و دھرم کے قانون کو ماننے ماننے لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں کے پروگرام کو آپ سنیں اور یہ سنیں کہ یہ قوال حضرات جو بیٹھیں یہ کیا کہتے ہیں اور قوال حضرات سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دونوں قوموں کے ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مسلم بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایسا سبق دیجئے آپ لوگ کہ یہاں سے جب جائیں تو اس گھر کو اور آپ لوگوں کو ہم سب لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رہتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو دھیان سے آپ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا دعوت دے رہے ہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے بعد کل خود ہی کہیں گے بھائی بابا سے کہیئے اس طریقے کے پروگرام خیل ہوئے ہیں میں ابھی یہاں کے مٹی ٹیسٹ کر رہا ہوں پچھلا کی سرجمین کی مٹی ٹیسٹ کر رہا ہوں اگر یہاں کی مٹی ہجاؤ ثابت ہوئی تو یہ معاملہ مکمل طور پر آپ کے حوالے ہوں اور قبال حضرات سے مجھے